موسیقی گرینڈ ہیلتھ آلائنس کے اتجاز کے باعث سرکاری ہسپتالوں میں آنے والے مریض رول گئے چلڈرن جناگ گھنگا رام اور میو ہسپتال دیلاز معالضہ تاتل کا شکار دیلاز مریض اور ان کے لواحی کین شکوا کنا ادھر ڈاکٹرز نے اہم شارہیں بلوک کیے رکھی کنال روڈ پھر اس کو روڈ جیل روڈ شادمان چوک گھنگا رام چوک اور جی پیو چوک پر اتجاز کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا رہا حکومت کی قائم کردہ کمیٹی گرینڈ ہیلک آلائنس سے مذاکرات کرے گی ترجمان محکمہ صحت کہتے ہیں مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں احتجاز بلا جواز ہے ادھر وزیرعالہ نے نئے ڈاکٹرز بھرتی کرنے کی منظوری دے دی سردار اسمان بوزدار سے ڈاکٹر یاسمین راشد کی ملاقات وزیر صحت کی ینگ ڈاکٹرز کی ہرتال اور انصدا دے ڈینگی کے لیے اقدامات پر بریفنگ وزیرعالہ کہتے ہیں ڈاکٹرز سے مذاکرات کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی وہ عاملات افہام و تقریم سے حل کرنا چاہتے ہیں لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید دس مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق گیارہ کمرشل مخامات سے لاروہ برامد ہونے پر مخدمات درج چھے افراد گرفتار ڈینگی لاروہ کی موجودگی پر چوراسی افراد کو وارننگ گیارہ مخامات سی سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی طبیعت ناساز فائد مسلم نے گنون سے ذاتی معالش ڈاکٹر ادنان کی ملاقات ڈاکٹر ادنان نے اپنی ٹویٹ میں کہاں نواز شریف کو فوری ہسپتار داخل کرانے کی ضرورت ہے دانش افزال ڈیپٹی کمیشنر لاہور تائنات ازگر علی جوہیہ سے ڈی سی لاہور کا اضافی چارج واپس لے لیا گیا دانش افزال ڈینگی کنٹرول کرنے کے لیے پرازم ڈیپٹی کمیشنر لاہور دانش افزال کی سیٹی فارڈی ٹو سے خصوصی گفتگو کہتے ہیں شہر میں صفائی سترائی اولین ترجی ہے ایڈوکیشن اور ہیلس سیکٹر کے مسائل جلد حل کرو دور اے آسٹیلیا کے لیے ٹی ٹونٹی اور ٹیسٹیموں کا اعلان ثابت کپتان سرپراز احمد کو ٹی ٹونٹی اور ٹیسٹیم سے ڈروپ کر دیا گیا اماد وسیم، امام الحق، خوش دل شاہ، محمد آمیر، محمد حسین، محمد ارفان، محمد رزوان، موسیٰ خان، شاداب خان، اسمان قادر، وحاب ریاض شامل، قومی ٹیسٹیم کی قیادت، ازھر علی کریں گے مولانا فضو رحمان کے آزادی مارچ سے نمٹنے کے لیے پنجاب حکومت متحرک جمعیت علمہ اسلام پے کے زیر احتمام چلنے والی مساجد اور مدارس کی جیو ٹیگن کرنے کا فیصلہ نہور میں موجود انیس مساجد اور مدارس کو جیو ٹیگن کیا جائے گا ایم ایو پالیج میں لیکچر آر کی موت اور حراسمنٹ کا واقعہ سیکٹری ہائر ایڈوکیشن پنجاب نے تحقیقات کے لیے چار اکنی کمیٹی تشکیل دے دی وائز چانسلر یونیورسٹی آف اکارا ڈاکٹر زکریہ زاکر انکوائری کمیٹی کے کنوینیر مقرر ریجسٹرار لاہور کالیج فار ویمن یونیورسٹی ڈیپٹی سیکٹری میکمہ ہائر ایڈوکیشن کمیٹی میمبر ہوں گے پہلے منصوبے نامکمل نئے منصوبوں پر نظر مہکمہ ٹرانسپورٹ کا کنال روڈ پر جدید ٹران چلانے کا فیصلہ ہکتان کا تین مہمے منصوبے کی فیزیبلیٹی ریپورٹ تیار کرنے کا حکم سرکیاتی کاموں سے نہر پر ٹرافک مسائل درپیش رہیں گے شہر میں بڑھتی ہوئی ٹرافک کا چیلنج پیدل گزرگاہوں پر مشتمل نو ٹرافک زونز بنانے کا فیصلہ ایڈی ای نے یکم نمیمبر تک خواہش منت اجرباکار فرم سے کنسلٹنسی کے لیے درخواستیں طلب کرتی سوئی نارڈرن گیس کامپنی کے سارفین کے لیے خوشخبری ایک سال بعد پرانے منصوبوں پر کنیکشن لگانے کی اجازت سابق دور حکومت میں مکمل ہونے والے منصوبوں پر حکومت نے پابندی لگائی تھی پابندی کی بجہ سے ہزاروں سارفین کے کنیکشن التباہ کا شکار ہو گئے تھے قرضہ کمیشن کی حدود پر محکموں کو تحفظات لوکل منصوبوں کے متعلق بھی تفصیلات مانگنے پر محکموں میں بے چینی بیشتر محکموں نے منصوبوں کی تفصیلات ہی جمانہ کرمائیں قرضہ کمیشن کو صرف غیر ملکی قرضوں کی انکوائری کا منڈی ڈیٹ دیا گیا تھا قرضہ کمیشن نے سالانہ ترکیاتی پروگرام کی بھی انکوائری شروع کر دی بادشاہی مزید کے انتظامی معاملات پر وارڈ سٹی اور محکمہ اوقاف میں سرجنگ بادشاہی مزید کی ناقص صورتحال پر وارڈ سٹی کے رپورٹ وزیراعلا کو پیش محکمہ اوقاف نے وارڈ سٹی کے موقف کو رد کر دیا سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیراعقاف کی سربراہی میں بادشاہی مزید کے لیے کمیٹی بنانے کے سرپارش کمیٹی میں سیکرٹری اوقاف اور خطیب مولانا عبدالخبیر آزاد ممبران ہوں گے شہر میں سبزیوں کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں سبز میٹس کی قیمت بھی شہریوں کو لال پھیلا کر گئی دو روز میں سبز میٹس 82 روپے مہنگی ہو کر 270 روپے پی کلو پھرو لیسن شملا میٹس کی ڈبل سنچری عدر کی ٹریپل سنچری برکرار اوڈر برائیلر کی رسد میں کمی سے قیمت میں اضافہ مرگی کا گوشت 219 روپے پی کلو میں پھرو نیا پاکستان منزلیں آسان پروگرام محکمہ خزانہ پنجاب نے چھہرب روپے کے فنڈز جاری کر دیئے چھہرب روپے کے فنڈز پنجاب کے تین حصوں میں جاری کیے گئے فنڈز سے سڑکوں کی تعمیر و مرم مت کی جائے گی مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے خلاف درخواست سامات کیلئے مقرر آئیکوک کا سنگل بینج کل مارچ روکنے سے متعلق درخواست پر سامات کرے گا فضل الرحمان مدرسہ اسلاحات سے بچنے کے لیے دھرنا دے رہے ہیں آئین کے تحت پانچ سال کی مدد پوری کیے بغیر حکومت ختم نہیں ہو سکتی لرخواست جوزار کم واقع پی این ڈی کے داخلوں کے مطالق انٹرا کوٹ اپیل کی سمات ہائی کورٹ نے میڈیکل کالجز کی داخلہ پالیسی 2019 کو تاہکم سانی بحال کر دیا سنگل بینچ کا داخلہ پالیسی کل ادن قرار دینے کا فیصلہ تاہکم سانی موثل وفاقی صوبائی حکومت سمیت دیگل فاریکین کو نوٹے جواب کردے اعتصاب عدالت میں ایل ڈی ای سٹی کیس کی سامات سابق دی جی اہل چیما کو جیل لاکر پیش کیا گیا اہل چیما کے جوڑیچر ایمان میں چار نیمبر تک توسیر عدالت کا نیب کو اہل چیما کے خلاف چالان جل پیش کرنے کا حکم وحشیت کی بہتری تاجروں کے تحفظات کا اضالہ کرنے کے لیے چیرمن نیب متحرک ایگزیکٹیو ووٹ کی مشاورت سے چیرمن نیب نے چھہرکنی کمیٹی تشکیل دے دی تاجر احنمان جمعیسال نائف صدر ساکھ ٹریمبر صدر ایف پی سی سی آئی ممبر ہوں گے کمیٹی بزنس کمیونٹی کے مسائل پر صفارشات نیب کو پیش کرے کی وزرعالہ عثمان بزدار سے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشتی کی ملاقات بھارتی فوج کو مو توڑ جغاب دینے پر پاک فوج کی جرت اور بہادری کو خراج تحسین پاک فوج نے بھارتی فوج کو جہنم واصل کر کے بزدل دشمن کو سبق سکھایا ہے ادھر وزرعالہ کی زیر صدارت صبائی کبینہ کمیٹی برائے امن و امان کا اجلاس عثمان بزدار کہتے ہیں صوبے میں امن و امان کو یقینی بنانا ریاست کی ذمہ داری ہے عوام کے کاروبار اور زندگی میں کسی کو خلق نہیں ڈالنے دیں گے تنکیت کے بجائے کارکردگی دکھائیں تو اچھا ہے مشیر اطلاق فردوس عاشق عوام کہتی ہیں مولانا حتمی نتیجے پر پہنچیں گے تو حکمت عملی وضا کریں گے حکومت کسی مسلح جتھے کے ہاتھوں عوام کو یرغمال نہیں بننے دے گی بولی انہیں عوام کا نہیں بلکہ اپنی ذات اور اقتدار سے محرومی کا درد ہے مسلم لیگنون کا ستائیس اکتوبر کو کشمیریوں سے اظہار ایک جیتی کا اعلان سیدر مسلم لیگنون لاہور پرویز ملی کی زیر صدارت اجلاس پرویز ملی کہتے ہیں کشمیریوں سے اظہار ایک جیتی کارکرنان کی بڑی تعداد ریلی میں شرکت کرے گی خوزنے بران نظیر بولے میاں شہباز شریف بھی کشمیریوں سے اظہار ایک جیتی کریں بریٹش ہائی کمیشنر تھومیس ڈیو کے عزاز میں مادل ٹاؤن میں زہرانہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے تھومیس ڈیو کے عزاز میں زہرانے کا اتمام کیا اہام لیگی رہنما بھی زہرانی میں شریک ہو گورنل چودری سرور سے بریٹش ہائی کمیشنر کی البدائی ملاقات آپ نے پاک برطانیہ تعلقات کی بہتری میں اہم کردار علاق کیا چودری محمد سرور کا تھومیس ڈیو کو نشات ہٹل میں پاکستان جاپان کے تابون سے معذور افراد کی بہالی کی تقریف گورنر پنجاب چودری سرور جاپانی سپیر کونی نوری ڈاکٹر امجد ساکیب کے شرکت گورنر پنجاب کہتے ہیں خصوصی افراد معاشرے کا پر اند ترین تفقہ ہیں پاکستان اور جاپان میں تجارتی دو سانہ تعلقات قائم ہیں جاپانی سپیر پاکستان کاؤس کو لے کر چل رہے ہیں چودری پرویز الہی سے پرتغال کے پانچ رکھنی وقت کی ملاقات سپیکر پنجاب اساملی نے مہمانوں کو اساملی کے رولز اور پروسیجر اور پارلیمانی روایات سے آگاہ کی سابق صدر آصف علی زرداری قیدی نہیں مغوی ہیں پیپلز پارٹی کی سیکرٹری اطلاع نفیسہ شاہ کہتی ہیں آصف زرداری کی رہائی کے لیے تاوان نانگا جا رہا ہے بولین نیب احتساب نہیں اوپوزیشن جماعتوں سے انتقام لے رہا ہے لاہور ہائی کوٹ میں ائر کوالٹی اینڈ سموک ڈیسک کا افتتہ تھا چیف جاسس آئی کوٹ سردار محمد شمیم خان نے افتتہ کیا چیمین محولیاتی کمیٹی اشفاق کھرل کہتے ہیں ڈیسک چوبیس اکٹوبر تک قائم رہے گا لوگوں کو سموک کی حوالے سے آگاہی دی جائے گی سیکرٹری تحفظ ماحول سلمان ایجاز کی جرسدارت اجلا سموک سیزن میں فصلوں کی باقیات جلانے کی روک تھام کے حوالے سے جائزہ لیا گیا سیکرٹری محولیات کی فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف کارروائی کرنے کی حضائے انزمن تازیران فیروسو روڈ کے چالیس روپنی وفت کا لاہور چیمبر کا دورہ صدر عرفان اقبال شیخ سینئر نائب صدر سے ملاقات وفت نے ماربل سیکٹر پر ٹیکسز میں کمی کرانے کے لیے چیمبر سے مدد مانگ لی پاکستان ڈیری ایسوسییشن کا محفوظ دودھ کی فراہمی کے حوالے سے سمینار وزیر الائی سٹاک ڈی جی فوردھارٹی کی خصوصی شرکر ڈیری انڈسٹری سے مطلق آگاہی بھی دی گئی صوبائی وزیر حسنین دریشت کہتے ہیں سب سے بڑا چیلنج خالی زود امام تک پہنچانا ہے کیپنن نیٹائر عثمان بولے ایک قوانیم بنانا آسان اور عمل کرانا مشکل ہے کاشانہ میں پھلنے والی نننی بچی کی سالگیرہ کی تقریب وزیر الائی اسمان بزار کی بیٹیوں کی خصوصی شرکر تقریب میں سب بچیوں نے مل کر کےک کاتھا اور بچی کو تحائف دیئے کاشانہ کی بچیوں نے وزیر الائی کی بیٹیوں کو بھی تحائف دیئے اور سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ اور پنجاب آٹس کاؤنسل کے زیر احتمام پرائمری سکولوں میں زیر تعلیم طلبہ کے ماں بین مصوری کے مقابلے تین سون سے زائر طلبہ طالبات نے اپنے فند کا مظاہرہ کیا تقریب میں ڈاریکٹر پنجاب آٹکاو سلطانیا سوہیل اور آٹس سعیدہ افت کی خصوصی شرکر